یہ جو مشین ہے یہ ہے نفس کی لمبائی مٹائی کے لیے سختی کے لیے جو آلہ ہے یہ جو پرزہ ہے ایک چیز کو سمجھ لیں آپ نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی اس سے مطلق لیکن آپ کو اس کے مطلق مکمل استعمال اور درست طریقہ استعمال کسی نے نہیں بتایا ہوگا اور یہ بھی نہیں بتایا ہوگا کہ اس کا کوئی نقصان ہے یا نہیں ہے اگر میری ویڈیو آپ مکمل نہیں دیکھیں گے اور اس کو لے کے استعمال کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں لے کر تو پہلے میری مکمل ویڈیو دیکھیں تفصیل سے سمجھ لیں کہ ایک ایک چیز اس کا کیا فائدہ ہے یہ جو ربڑ ہے ان کا کیا کام ہے اس کا کب کا کیا کام ہے ان ساری چیزوں کو سمجھے اور اس کو کس طرح استعمال کریں کہ یہ فائدہ پہنچ جائے ایک چیز کو سمجھ لیں یہ کیا ہے یہ نفس کی ورزش ہے جیم ہے ہم نے کیا کرنا ہے مسلز کو پمپ کرنا ہے پل کرنا ہے ایک ویکیوم کی مدد سے آپ جیم میں بھی جائیں گے ایکسرسائز کریں گے اگر آپ ورزش غلط کرتے ہیں تو آپ کا مسل کریمپ ہو سکتا ہے پھٹ سکتا ہے آپ کے پٹھے کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو اس کے درست طریقہ استعمال کیا ہے دوسری چیز یہ ہنڈر پرسنٹ ایفیشنٹ ہے سو فیصد کام کرتی ہے اس کا کام کیس کو سمجھیں ایریکشن جن لوگوں کو ایریکشن کا پرابلم ہے نفس کھڑا ہی نہیں ہوتا سختی نہیں آتی جب تک گولی نہ کھا لیں کوئی کیپسل نہ کھا لیں نفس میں تناؤں نہیں آتا اس پمپ کی مدد سے آپ کا ایریکشن کا پرابلم تناؤں کا پرابلم حل ہو جائے گا دوسرے نمبر پر کلوٹنگ رگیں بند ہو گئی ہیں خون صحیح سے گردس نہیں کرتا گرمائش نہیں ملتی نفس کو وہ بھی اس پمپ کی مدد سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا لمبائی کا مسئلہ مٹائی کا مسئلہ اس پمپ کی مدد سے حل ہو جائے گا بہت سے تلے لگائیں ہیں کریمیں لگائیں ہیں لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا تو وہ اس مشین سے اس آلے سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اب چیزوں کو سمجھ لیں اب یہ ہوتا ہے میں ایک چیز آپ کو تھوڑی سی واضح کر دوں کوئی دیسی لوگ سمجھنے والے ہوں گے تو ان کو سمجھ آ جائے گی بڑی جلدی بھی میں نے صحیح بات کی ہے مسئل ہے ایکسرسائز آپ کر رہے ہیں مسئل پمپ کر رہے ہیں پمپ کرنے کے بعد وہ اپنی پوزیشن پہ آ گیا ہے کہ اب اس سے زیادہ وہ پمپ نہیں ہو سکتا تو اب ہم کیا کریں گے اس کی مالش کریں گے تاکہ جلد نرم ہو جائے پتھے کو گرمائش ملے جلد نرم ہوگی پتھا گرم ہوگا تو وہ اور زیادہ پھیلے گا بڑے گا تو جسم کی مالش بہت ضروری ہے اسی طرح نفس کی مالش بھی بہت ضروری ہے اگر آپ مالش کے بغیر پمپی یوز کریں گے جلد پھٹنا شروع ہو جائے گی ہو سکتا ہے کوئی پتھا پھٹ جائے تو سب سے پہلے تلاہ لگانا ہے تلاہ تلاہ کس طرح لگانا ہے میری مکمل ویڈیوز موجود ہیں تلاہ پر تلاہ کس طرح لگانا ہے چھے کترے دو ادھر دو اوپر دو اس طرف چھے کترے لگا کے مساج کر لیں نہیں ہلکی ہلکی ایک ڈیڑھ منٹ مساج کرنے کے بعد اس پمپ کو استعمال کرنا ہے پمپ کو استعمال کس طرح کرنا ہے ایسے ہی اگر آپ لگا لیں گے ایسے یہ نفس اندر داخل کیا اور پمپ کرنا شروع کر دیا تو کیا ہوگا ویکیوم نہیں بنے گی ہوا نہیں سی طرح بن سکتی تو اس لیے یہ رنگز دی گئی ہیں یہ دو رنگ دی گئی ہیں آپ کے نفس کے سائز کے مطابق آپ نے رنگ یوز کر لینی ہے یہ رنگ لگا لیتا ہوں میں اس طرح یہ رنگ جو ہے یہاں پہ بن جائے لگ جائے گی تاکہ ویکیوم جو ہے وہ اچھی طرح بن سکے رنگ لگ گئی اس کے بعد یہ ٹیوب ہے یہ لگ جانی ہے یہاں پہ اچھی طرح ٹائٹ کر کے لگانی ہے کیوں ہمارا مقصد ہے اندر ویکیوم بنانا اگر یہاں سے ہوا خارج ہوتی رہے گی تو اندر ویکیوم نہیں بن پائے گا یہ لگ گیا اس کے بعد یہ جو گن ہے اس کے اوپر یہ بھی اچھی طرح ٹائٹ کر کے لگا لینا ہوا نہ کہیں سے نکلنے پائے سمپل یہ آپ کے پاس ایک پرزہ تیار ہو گیا ہے اب کرنا کیا ہے نفس اس کے اندر آپ نے داہل کرنا ہے ایریکٹڈ ہو کھڑا ہوا ہے یا نہیں کھڑا ہوا اگر تو نہیں کھڑا ہوا تو یہ ہے جس وقت آپ پمپ کریں گے وہ خودی تناؤ میں آ جائے گا سختی آ جائے گی اگر کھڑا ہوا ہے تو بھی ٹھیک ہے نہیں کھڑا ہوا تو بھی ٹھیک ہے نفس داہل کرنے کے بعد اوپر نشان لگا لینا یہ اوپر سکیل بنا ہوا ہے اس کے اوپر نشان لگا لینا ہے کہ نفس کا سائز کتنا ہے سپوز تین انچ ہے تو اس کے اوپر پرمنٹ پکی مارکر سے نشان لگا لینا ہے اس کے بعد اچھی طرح جسم کے ساتھ اس کو کس کے جوڑنا ہے پمپ کرنا شروع کرنا ہے تو یہاں سے آپ جس وقت اس کو پمپ کرتے جائیں گے اندر آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے نفس کو کھنچاؤ آ رہا ہے تناؤ بن رہا ہے ٹھیک ہے اس کو اس طرح پمپ کر لیں پمپ کرنے کے بعد جس وقت اچھا تناؤ بن جائے یہاں سے آپ سے دبایا نہ جائے اس پر چھوڑ دینا ہے ایک ڈیرے منٹ ایسی رہنے دینا ہے پھر جس وقت آپ کو لگے کہ تناؤ کم ہو رہا ہے اندر ویکیوم کم ہو رہا ہے دبارہ پمپ کر لیں پھر اندر ویکیوم بنا لیں اسی طرح پانچ منٹ تک آپ نے نفس کی ایکسرسائز کرنی ہے ورزش کرنی جس وقت چھوڑنا ہو پہلے ہوا خارج کرنی ہے ایسے نہیں نکالنا یہ جو بٹن آگے دیا گیا ہے اس گن کے یہ بٹن دیکھ لیں اس بٹن کو دبائیں گے تو ہوا جو اس کے اندر بنی ہوگی وہ ساری خارج ہو جائے گی پھر آپ نے اس کو اتار لینا ہے یہ ہو گیا کام اس رنگ کا کیا کام ہے جن لوگوں کو مسئلہ ہے کہ نفس کا تناؤ ٹوٹ جاتا ہے سختی آتی لیکن بعد میں ٹوٹ جاتی ہے جس وقت اس پمپ کو استعمال کریں نفس کھڑا ہو گیا تناؤ اچھا ہو گیا تو یہ رنگ جو ہے یہ آپ نے نفس کے اوپر چڑھا لینا ہے اس سے کیا ہوگا جو خون ہوگا درگوں کے اندر آیا ہوا وہ وہیں پہ رک جائے گا اور واہر نہیں آ پائے گا واپس تو آپ کا تناؤ نہیں ٹوٹے گا تو یہ اس کا یہ فنکشن ہے اس کا بھی آپ کو بتا دیا یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ کلوزر ہے ایک کیپ کی طرح ڈکن کی طرح کام کرتا ہے اگر آپ اس کو یوز نہیں کر رہے استعمال میں نہیں ہے تو آگے لگا کے اس کو باندھ کر لیں سیمپل تو یہ سارا ایک میتھنڈ ہے پروپر اس کو یوز کرنے کا سائیڈ ایفیکٹ اس کا کوئی بھی نہیں ہے اگر میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کریں گے تو یہ میری ویڈیو تھی پمپ کے مطلق اور آئل کے مطلق ویڈیو اچھی لگی ہو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اجازت دیں اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامیہ ناصر ہو